موسیقی خبر شامی کرتے ہیں جنو لیار سے جہاں پورا زلہ ورساتی پانی کے لیے پیٹ میں وہاں ہیدر آباد روڈ پر واقعہ رند آباد کالونی کے سینٹر اور افراد جن کے ایک سر مکانات پانی میں ڈوب چکے ہیں اور گیر چکے ہیں متاثرین حکومتی امداد کے لیے منتظر ہیں لیکن کوئی بھی منتخب نمائندہ اور بیروکری سے متاثرین کی خیر و خبر کے لیے نہیں ہونسکی جس کے سب مرد اور خوانین اور بچوں نے ہیدر آباد روڈ کو رکاوٹ کھڑی کر کے بلاک کر دیا ہے اور منتخب نمائندہ اور ایوٹی کمیشنر کے خلاف سخت نارے بازی کی ہے ریل پھارڈ کے ساتھ سامنے بیٹھے ہیں اور پوری کالونی گر گئی ہے ساری پانی میں کوئی ہمارے پاس آیا نہیں ہے اب تک اتھار ہی ہوا ہے برساد کو کوئی نہیں آیا ایک بچہ بھی مر گیا ہے ابھی گھر پورے گھرک ہو گئے ہیں کوئی چیز نہیں ہماری باتی ہے ابھی ہمارے گورنمنٹ کے امام کی مدد چاہیے گریبوں کے سارے گھر جو ہیں وہ ڈوب گئے ہیں چھتیں گر گئی ہیں کچھ بندے چھتوں کے نیچے آ گئے ہیں کوئی بھی نہ سیاسی لیڈر نہ کوئی مدد نہ کوئی گریبوں کے لیے نہ کوئی امداد نہ کچھ بوکھے پیاسے اندر گرمی میں مر رہے ہیں کوئی سہولت نہیں کوئی آسانی نہیں اور لیڈیز پریشان باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پینے کا کوئی صاف سترا پانی نہیں جانی میں کرنٹ ہے بندے کہیں سے نہ آ رہے ہیں نہ جا رہے ہیں پریشانی ہے کالونی میں بہت پریش کے نمائندے اندر کی ویڈیو بنائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں ساپتی لے کے پھر پریش کے نمائندے جائیں ادھر پانی بھی بہت کھڑا ہے کم سے کم سات آٹھ فٹ پانی کھڑا ہے گھر گریبوں کو گر گئے ہمارے گھر گر گئے خود پہ خود کوئی حکومت نہیں آ رہی کوئی پوچھنے بھی نہیں آ رہا ہے کیا کچھے پکے اس گریب میں سارے بیٹے ہیں سارے جھوپڑے آلے کچھے پکے سب تباہ ہو چکے ہیں گر گئے بچے بھی تباہ ہو چکے ہیں ابھی تک کسی کی کوئی مدد نہیں آئی کسی کی کوئی مدد کوئی مدد بھی نہیں آئی بڑے بھائی وہ آئی ہے ایک سو گھر خراب ہوا وہاں دس گھروں کو ملی اور متاثرین نے کہا ہے کہ ایک ہفتہ ہو چکا کوئی بھی حکومتی نمائدہ ہمارے پاس نہیں آیا ہمارے زینگڑوں گھر بانی کے لیبرٹ میں آ چکے ہیں متاثرین نے فوگل پرسنہ اور ڈیپٹی کمیشنر کے خلاف سخت نارے وازی کی اور فوری طور پر پانی نکالنے راشن کے ساتھ ساتھ ٹینٹ فارام کرنے کا مطالبہ کیا ہے موسیقی